اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ قَلْبُهُ السَّعُدَىٰ نُقْتَةً اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور جب وہ گناہ اور کرتا ہے ایک اور سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر تیسرا گناہ کرتا ہے اور سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے حلطہ کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قَلْبُهُ قُلُّهُمُ السَّعُدَىٰ اس کا سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اے اللہ کے محبوب پھر اس کا حل کیا ہے کہ اس کو پاک کیا جائے اس کو روشن کیا جائے اس کو منور کیا جائے آپ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اپنے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے سامنے توبہ مانگو اپنے گناہوں پر نظامت اختیار کرو اور پھر ان آنکھوں سے اپنے آنسووں کو بہا دو ان آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارا کام ہے اور دل کی شاہی کو دھو کر اس کو منور بنا دینا رب العالمین کا کام ہے میرے دوستوں اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا ہے یا ایوہا الذین آمنوں توبو اے ایمان والو توبہ کرو اور توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے جس توبہ سے اس طرح پکی توبہ ہو جائے پھر دوبارہ ٹوٹنے کا نام نہ لے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں توبہ ایسے کروں گا کہ پھر میرے سے گناہ سرزد نہ ہو بعض مرتبہ شیطان انسان کو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے آئے بند نے توبہ کر کے کیا کرے گا پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے گی آئے بندہ تو کیا کرے گا تیری توبہ ٹوٹ جائے گی محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں گناہ کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کا یہ بھی ہے توبہ نہ کرنے کا کہ وہ شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور شیطان اسے بار بار کہہ رہا ہے آئے بند خدا توبہ کر کے کیا کرے گا پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے گی پھر گناہ کرے گا پھر توبہ ٹوٹ توبہ کر کے پھر توبہ ٹوٹ جائے گی اس طرح شیطان اللہ کے دروازے سے مایوس رکھتا ہے دور کرتا رہتا ہے اور وہ رب العالمین جو مجھے اور آپ کو تانہ نہیں دیتا مجھے اور آپ کو کسی گناہ پر اللہ اکساتا نہیں ہے مجھے اور آپ کو رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ تو تو زانی ہے تو تو شرابی ہے تو تو بڑا بدکار ہے نہ نہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں میرے گناہگار بندے جب میں تیرے سے مخاطب ہوتا ہوں اگرچہ تو گناہگار ہوتا ہے اور میرے الفاظ یہ ہوتا ہے یا عبادی الذین اسرفو علی انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ آئے میرے پیارے بندے آئے میرے گناہگار بندے آئے میرے گناہگار بندے بدکار بندے یہ نہ سمجھنا کہ میں لوگوں کی طرح تانہ دوں گا جب تیرے آزا جواب دے جائیں اور تو گھر کا حصہ بھی باقی نہ رہے اولاد تجھے یہ سمجھنے لگ جائے کہ ماں باپ تو میرے بڑے ہو چکے یہ ہمارے کسی کام کے نہ رہے نہ آپ سے وہ مشورہ لیتے نہ آپ سے کوئی بات پوچھتے اب باپ ماں آوازیں مارتا ہے باپ کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں کوئی باپ کے حالات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور اس حالت میں بندہ اللہ کے دروازے پر آ کر کہتا ہے آئے رب العالمین میں نے عمر کے نوے سال زندگی کے گزار لیے میں نے ایک منٹ بھی ذرہ برابر نیکی نہ کی بدکاریوں میں ملوث رہا میری روح نہ پاک ہے میرا جسم نہ پاک ہے اور پھر وہ رب العالمین کے دروازے پر آ کر کہتا ہے آئے رب العالمین اب تو میری اولاد مجھے اپنے گھر کا حصہ بھی نہیں سمجھتے فارملٹی پوری کر کی جا رہی ہے کہ کب باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے گھر والے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں یہ بڑھا کب مرے گا اولاد سوچنے لگ جاتی ہے کہ بڑے کے سانس کب نکلیں گے اولاد سوچنے لگ جاتی ہے اب با کب فوت ہوتا ہے جنازہ پڑیں وراثت تقسیم کریں اولاد تنگ ہو کر سمجھتی ہے سوچتی ہے کب یہ بابا ہمارے سر سے ٹلتا ہے اور ہم زمین کو تقسیم کرتے ہیں دکان مکان کو تقسیم کرتے ہیں اولاد اس انتظار میں اب بابا چار پئی پر پڑھائے اٹھ نہیں سکتا اٹھانے والا کوئی اٹھا رہا ہے کھا نہیں سکتا چمچ کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے رب العالمین نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا کہ بندے سے کہا اے بے اے بندے خدا تو اتنے میرے گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پر آ چکا ہے اور تجھے مایوس کر کے میں اپنے دروازے سے بھگا دوں اور تجھے دھتکار دوں جب تیری اولاد نے دھکے دے دیئے جب تیرے گھر والوں نے مشورہ لینا چھوڑ دیا تجھے اپنے گھر کا حصہ اور فرد بھی نہ سمجھنے کے برابر سمجھتے ہیں ایک زندگی گزار رہے ہو اور ایک منٹ کی بھی تو نے نیکی نہ کی اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اب بھی تو میرے دروازے پر آ کر ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیں اے رب العالمین میں گناہ گار بندہ تیرے دروازے پر آ چکا ہوں اللہ فرماتے میرے محبوب بندے الامن تابا و آمن و عمیل صالحا فاولائی کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میرے بندے میں تیرے گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا اور حدیث میں آتا ہے دو بندوں کا حال حدیث میں آتا ہے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بنی اسرائیل کے دو شخص ہیں ایک بدکار ہے اور ایک نیکوکار ہے بدکار آدمی نے دیکھا کہ نیکوکار کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور یہ بدکار بغیر سایہ کے سورج کی تپش میں یہ پنگھل رہا ہے اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا نیکوکار کے بارے میں دیکھو یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے اللہ نے اس کے سر پر سایہ بادلوں کا قائم کر رکھا ہے اور میں کتنا گناہگار میرے اوپر گناہوں کی چادر ڈلی ہوئی ہے اور میں اتنا بدکار کہ اللہ کے ہاں میری کوئی تاوقت اور طاقت نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے چلو میں بھی اس نیکوکار آدمی کی صحبت میں جا کے رہلوں ہو سکتا ہے اللہ اس کی بدولت میری بھی بخشش فرما دے گا یہ یہ سوچ کر نیکی اور نیک آدمی کے قریب جاتا ہے جو ہی نیک آدمی نے اس کو دیکھا اس نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا اپنے چہرے کو ایک طرف پھیر لیا اور فخر میں آجاتا ہے ناز میں آجاتا ہے تکبر میں آجاتا ہے اجزو ان کی ساری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں اپنی نیکی پر یہ فخر پیدا ہو گیا چھوڑ دفع ہو جا میرے سے ایک طرف دور ہو جا میرے قریب نہ لگ تو تو بڑا بدکار ہے تو بڑا گناہ گار ہے میں تیرے ساتھ سلام نہیں کرتا رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے فوراں فرشتے کو بھیجا اور اس نے آواز دے کر آئے نیکی کرنے والے انسان آج تیرے سر سے اس بادل کو ختم کیا جا رہا ہے اللہ کو تیرینے کی پسند نہیں ہے تو نے میرے گناہ گار بندے کو اپنے دروازے پر آنے کے بعد مایوس کر دیا میں رب العالمین جس نے تجھے بھی روزی دی اور اس گناہ گار کو بھی روزی دی لیکن اس گناہ گار بندے کو ایک امید وابستہ تھی اور اس نیک آدمی کو اپنی نیکی پر فخر ہوا تیری نیکیاں ختم ہو گئی اور بدکار آدمی بھی صفر پر تھا اور نیک آدمی کو بھی صفر پر لے آیا رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں ان دونوں بندوں سے کہو کہ اب تم دونوں دوبارہ نئے سرے سے نیکی کرو اس کے گناہوں کو تو بدکار تھا میں نے اس کے گناہوں کو تو ختم کر دیا ہے اور تیری نیکی کو میں نے ضائع کر دیا اس لیے کہ تیرے دل میں اپنی نیکی پر فخر ہا گیا اور جو نیکی پر فخر کرے اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے اس لیے یہ نہ سوچے انسان کہ میں تو بڑا نیکو کار ہوں بڑا نمازی ہوں اور بڑا تحجد گزار ہوں کبھی بھی دل میں خیال نہ لاؤ نیکی کر رہے ہو تو اس نیکی کا اپنے آپ کو فائدہ ہے دوسرے پر کیا احسان کر رہے ہو اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے تو وہ میرے اور آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے جنت کے قریب کر رہا ہے اس لیے اس نیکی پر فخر مت کرو اور حدیث میں آتا ہے کملی والے نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ یوں تشریف فرما تھے ایک عورت آئی اور یوں بلک بلک کر رو رہی ہے چیخیں مار رہی ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ عورت کیوں چیخیں پکار کر رہی ہے اس عورت سے پوچھا اس نے کہا میرا بچہ گم ہو چکا ہے اور یہ مام اپنی ممتہ میں ڈوبتی ہوئی اس بچے کی یاد میں بہت زیادہ رو رہی ہے اور یہ اپسینہ کلیجہ پھٹا جا رہا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام کیا تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے اللہ کی یہ بندی اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں جلا دے گی یا نہیں یا رسول اللہ یہ مام اپنے بچے کو کیسے آگ میں جلا سکتی ہے بچے کے غائب ہونے پر جب چیخ چلا رہی ہے اگر اس کے سامنے آگ میں جلا دیا جائے تو یہ عورت کیسے برداش کر سکتی ہے اللہ کے محبوب رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے صحابہ یاد رکھو اللہ نے پوری دنیا پر اپنی پوری مخلوق پر اللہ نے رحمت کا ایک حصہ تقسیم کر رکھا ہے آن نینانوے رحمت کے حصے رب العالمین کے پاس ہیں اگر جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں انسان اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں حیوان اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں یہ اسی سامنے حصے کا نتیجہ ہے وہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس ماں سے نینانوے گناہ زیادہ اپنے محبوب بندے سے پیار فرماتے ہیں فرمایا کہ جب اتنا رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے وہ کہ ماں جو تڑپ رہی ہے اور اپنے بلکتے ہوئے بچے کو اور غائب بچے کو تلاش کر رہی ہے کہ کہاں میرا بچہ غائب ہو گیا فرمایا کہ اس ماں کی ممتہ سے نینانوے فیصد زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں تو مایوس کفر ہے مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے اور کسی بدکار اور فاسق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے اللہ کوئی ایک ایسا کام لے لے کہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں اس قابل نہ ہو جس قابل اس کی ایک نیکی ہو جائے اور یہ بندہ بخشہ جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کو اپنے بندے پر بڑی خوشی ہوتی ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گناہگار بندہ اللہ کے دروازے پر آتا ہے اللہ اس طرح خوشی فرماتے ہیں اپنے بندے کے آنے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی جنگل میں ہو اور اس کے پاس اونٹ موجود ہو اور وہ آنکھ لگائی اس نے نیند کر کے سونے لگا ٹیک لگائی اور سو گیا اتنے میں اونٹ غائب ہو جاتا ہے اس پر اس کا ساز و سمان بھی ہے خوراک بھی ہے زاد رہ بھی اسی پر ڈالا ہوا ہے اچانک جب اٹھا اونٹ غائب ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ سوار ہونے کے لیے اس پر سواری ہے نہ بھوک بجانے کے لیے کھانا ہے نہ پیاس بجانے کے لیے پانی ہے اور یہ بندہ اب ہر طرف دیکھ رہا ہے زندگی کی امید سے مایوس ہونے لگا کیونکہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں پینے کے لیے بھی کچھ نہیں اچانک دوبارہ اسی سو چو بیچار میں کشم کشمیں دوبارہ نید لگی اور جو ہی نید لگی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا تو وہ اونٹ وہیں پر دوبارہ کھڑا ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جس طرح یہ گناہ کا جب جس طرح یہ سونے والا بندہ جس کا سب کچھ گم ہو گیا اور اچانک ملنے پر جس طرح اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے ستر گناہ زیادہ اپنے بندے کے توبہ مانگنے پر خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے ستر گناہ زیادہ اپنے بندے کے توبہ مانگنے پر خوشی ہوتی ہے توبہ مانگیں تو صحیح آج ہم گناہوں کے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں گناہوں سے توبہ کریں حدیث میں آتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہگار جس نے نینانوے قتل کیے اور قتل بھی کوئی عام تاب نہیں بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا اس نے اور ایک عابد زاہد متقی اور پرہیزگار کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے کہا کیا میں توبہ مانگ کر اللہ سے معافی مانگ کر میری بخشش ہو جائے گی اس نے ایک آدمی نے کہا نہیں تیری کوئی بخشش نہیں اتنا فاسق فاجر تیری کہاں سے بخشش آگئی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ناومیدی دلائی اس نے اس کو بھی تیغ و تہہ کر دیا اور اس کو بھی اس کی گردن کو بھی اتار دیا جب گردن اتر گئی سو قتل ہو گئے کسی بندے نے کہا فنا بستی میں جاؤ وہاں پر ایک نیک انسان رہتا ہے اور وہ توبہ کرواتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں یہ آدمی چل پڑتا ہے راستے میں جاتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے اور جب یہ موت آنے لگی اس نے اپنے سینے کو یوں اس بستی کی طرف جھکا دیا جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا جب فرشتے آئے نیکی والے فرشتے بھی پہنچ گئے بدی والے فرشتے بھی پہنچ گئے اب جو بدی والے تھے انس نے کہا ساری زندگی قتل کیے ہیں سو آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا ہے اب ہم اس کو کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے اور ادھر سے نیکی والے فرشتے آئے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پمائش کی جائے جگہ کو دیکھا تو اس کا سینہ اس بستی کی طرف زیادہ تھا جس بستی میں ایک نیک و کار انسان رہا کرتا تھا جہاں پر جانے کے لیے یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اللہ کو یہ اس کا سینہ جھکانا اتنا پسند آ گیا فرمایا کہ میں نے اس کی جہنم کی فہرستے نکال کر جنت والی فہرست میں شامل فرما دیا تو میرے دوستو آج ہم ایک قدم بڑھائے تو صحیح آج گناہوں کے اسباب زیادہ ہیں نیکیوں کے اسباب کم ہیں استغفار کی کسرت کریں میرے دوستو مسائل کا حل کیا ہے اگر ہم گھر کے مسائل میں فسے ہوئے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنہ توبتاً جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے اور پکی توبہ کرتا ہے من ہم من من فرج و ہم من اللہ اس کو اس فرج اور اس غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں جس غم کا اس پر سوار ہوتی ہے آج ہم غموں میں گھیرے ہوئے ہیں آج ہم گناہگار ہیں اور ہمارے لئے کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کون سا راستہ ہو سکتا ہے کہ جس راستے سے ہماری گھریلوں پریشانیاں دور ہو جائیں اولاد کی پریشانیاں دور ہو جائیں ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس طرح دنیا کے معاملات کسی نے قرض لیا ہے دینے کا نام لی دیتا جس نے دے دیا ہے وہ پریشان ہے جو لینے والا ہے وہ پریشان ہے اور اس طرح ہمارے اوپر مسائب دگر مسائب آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم توبہ تو کریں آج ہم شیطانی وساویس کا شکار ہوگے شیطان یہ تو ہمیں امید دلاتا ہے یار کیا کروگے توبہ کر کے ابھی تو توبہ کروگے پھر دوبارہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی پھر تم کیسے توبہ کروگے مندہ توبہ چھوڑ دیتا ہے اور ایک توبہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے مندہ کہتا ہے یار ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے یعنی اس کی خواہش لمبی ہو جاتی ہے جب خواہش لمبی ہو جاتی ہے یہ خواہش کا بندہ بن جاتا ہے جب خواہش کا بندہ بنا اس کو بندہ بننے کی وجہ سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بندہ ایمان آخرت پر کمزور رکھتا ہے جب بندے کا ایمان مرنے کے بعد کی زندگی پر کم ہوگا آخرت کی فکر زیادہ نہیں کرے گا اس کو دنیا کی فکر زیادہ ہوگی دولت کی فکر زیادہ ہوگی مال کی فکر زیادہ ہوگی اولاد کی فکر زیادہ ہوگی اور جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں نے مرنا ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے پھر وہ ایک ایمان کی وجہ سے اس کو موت کی فکر ہوگی موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہوگی اور جتنا استغفار کسرت کے ساتھ کروگے میرے دوستو صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اولاد میں برکت ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ بات کر جب بندہ اپنے رب کے دروازے پر آ جاتا ہے اور آ کر گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے اولاد کا تعویز دیں کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے اس کا تعویز دیں کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں اس کا تعویز دیں کوئی کہتا ہے میری دولت کی کمی ہے اس کا تعویز دیں کوئی کہتا ہے رزق کی بندش ہے اس کا تعویز دیں کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بندہ ہوئے اس کا تعویز دے آؤ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اگر تمہیں پریشانی ہے تمہیں کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہے توبہ کر اپنے رب سے معافی مام استغفار کی قسرت کر کائنات کے رب کی قسم ہے استغفار سے بڑی کوئی تعویز نہیں ہے استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ شروع کر دیں گھر کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی رزق کی ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی رزق کی پریشانیاں اور اگر اولاد نہیں ہیں اس کی پریشانیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے بارش ٹائم پہ آئے گی جب استغفار زیادہ ہوگی جب بارش زیادہ ہوگی اور عزق زیادہ ہوگا جب بارش کسرت کے ساتھ ہوگی مال نفع والا ہوگا جانور کم مریں گے تمہارے جانوروں میں بھی اضافہ ہوگا مال میں بھی اضافہ ہوگا اولاد میں بھی اضافہ ہوگا گھر میں بھی برکتیں ہوگی بندہ استغفار کرے تو سہی آپ استغفار کرنا شروع کریں اللہ کی قسم ہیں آپ ایک ہزار مرتبر ازانہ استغفر اللہ ربی من کلی زمم وعطوب علیکم تسبیح تم شروع کر دو ایک مہینے کے بعد آپ خود بتائیں گے اللہ نے میرے سارے مسائل حل فرما دی کروگے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارا چینل ہے مفتی ابو بکر آفیشل کے نام سے یوٹیوب چینل ہمارا ہے تو آپ اس کو سکسکرائب کریں اور اسی طریقے سے کل کو مدرسہ احیاء العلوم جامعہ مسجد صدیقیہ پنگرین کے قریب آپ حضرات کے ساتھ یہ پیغام پہنچا بھی ہوگا کہ تھیلی سیمیا جو ایک بیماری ہے بچوں کا خون نہیں منتا پہلے سکول کالیج کھلے ہوئے تھے تو وہ بچے کالیج کے یونیورسٹیوں کے طلابہ خون دے دیتے تھے اب بھی وہ بچے ہمارے منتظر ہیں میرے دوستو آپ وہاں کل تشریف لائے نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک جس بندے نے خون دینا ہے ہو سکتا ہے آپ کی اور میری تھوڑے سے چند کطروں کی وجہ سے وہ بچہ بچ جائے وہ عورت مرد بچ جائے اور وہ نیکی کرے گا نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا آپ اس نیت سے دیں اس کی زندگی بچائی آپ نے اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی فَقَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعَا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی ہے تو آپ بھی اس میں کار خیر میں حصہ لیں اور خصوصاً طور پر جو نوجوان ہیں اٹھارہ بیس سال سے لے کر تیس سال کے درمیان کے یہ تو زیادہ تر خون دیں اور اس سے بیماری اب انشاءاللہ ختم ہوں